سیلی زیرا کوٹ کا بتاتا ہوں آج بابربان صاحب جب عمر ایوب صاحب کا کیس کنٹیسٹ گئے رہے تھے تو بڑی امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پروسیکیوشن کی طرف سے آج آج تاریخ صاحب نوٹ کر لیجے کہ 18 تاریخ ہے نویمبر کی تو آج انہوں نے بیان یہ داغہ جناب کے 164 کے بیان کے مطابق جو انہوں نے عزام لگایا تھا صداقت علی عباسی صاحب پہ واسق قیوم صاحب پہ عمر تمیر بات پہ کہ وہ 164 کا بیان تھا جس کی وجہ سے تمام پاکستان تاریخ انصاف کی لیڈرشپ کو ان کیسز میں امپلیکیٹ کیا گیا تھا اور لاشٹ 24 اکتوبر کو یہ کیسز ہمارے قلاب بنائے گئے تھے آج پروسیکیوشن نے خود بیان دیا ہے ایک سال کے بعد کہ وہ کوئی اس قسم کا تو انہوں نے بیان ہی نہیں دیا ہوا نہ وہ وعدہ ماف بگواہ بنے ہیں نہ انہوں نے اندر کاسٹڈی کوئی اس قسم کا بیان دیا ہے تو یہ آج پروسیکیوشن مانی ہے کہ 164 کا کوئی بیان ایسا نہیں ہے جس کے تحت یہ کیسز بنے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیسز کس بات پہ بنائے تھے نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہ ان کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو ایک سال سے یہ کیسز چلا رہے ہیں اور نو مئی کو گزرے ڈیٹس آلو کے یہ آج تک کورٹ میں پیش نہیں کر سکے صرف ڈیٹس حاضریہ کبھی فیصلہ بات کبھی صرف ہوتا کبھی کئی اور کبھی کئی اور اور یہاں پہ بلاتے ہیں اور اگر حاضری کی اگزمشن بھی دی ہو اور حاضر نہ ہو نا تو اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے جاؤں اب آج ہے جی چوبیس تاریخ پر تو پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرک کے مطابق ہر ڈسٹرک سے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں کارکنان بمے اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں بمے اپنے امیلیز ایپی ایس کے اپنے کافلے لے کے نکلیں گے اور کال اسلام آباد کی اسلام آباد پہنچنا ہے تو انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا اپنے ہاتھ کے لیے نکل رہے ہیں بیس فول پروٹیسٹ ہے پہلے بھی ہم نے کبھی اس طرح ہمارے بلزامات لگائی جاتے ہیں اور انہی عدالتوں میں لگائے جا رہے ہیں اور دہشتگردی کی انتہائی نویت کی وہ دفعات لگائی جا رہی ہیں جو کلبوشن یادف پہ بھی نہیں ڈالی جاتی جو دھماکے کرنے والوں کو تو یہ ویسے ہی نہیں پکڑتے اور مجھے تو اب حسرت ہی ہے کہ کبھی ایٹی سی میں ہم آئے تو کوئی اصلی دہشتگردوں کی بھی شکل نظر آئے پچھلے ڈیٹھ سال سے تو ہماری شکلی نظر آرہی ہے ملک میں دہشتگردی بڑی بھی ہے یہاں پر ہر طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں یہاں پر ہر طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو جو یہ ہلاکتیں اور دہشتگردی کرنے والے ان کو یہ کہاں لے جا کے چلا رہے ہیں کیسز کیونکہ یہاں تو پورا میلہ لگایا جاتا ہے ایکچلی تو ہمارے پولٹیکل جو کورنر میٹنگز ہیں وہ آج کل ایٹی سی کی عدالتوں میں ہی ہے ہمارے ججز ہماری کروا دیتے ہیں اتر وائز تو ہم کورنر میٹنگز نہیں کر سکتے پارٹی کی میٹنگز بھی نہیں کر سکتے کارکنان کو کئی بلا کے کنونشن بھی نہیں کر سکتے لیکن میں شکریہ دا کرتی ہوں تمام ایٹی سی عدالت کے ججز کا کہ وہ ہماری ہیرنگز پہ ہماری کورنر میٹنگز بھی کرا دیتے ہیں ہماری کارکنان سے ہماری ملاقات بھی کرا دیتے ہیں اور بڑا اچھا میں ٹائم مل جاتا ہے ہفتے میں دو دو تین دن مرتبہ ہوں گا چوبیس نومبر کی جو کال دی گئی ہے اس پر رانہ سلو اللہ کا کہنا ہے نہ انہیں آپ سے دھوک ہے اور نہ یہ چوبیس نومبر والے اسلام آباد پہنچ سکے نہ بسے ہیں نہ کارکن نکلیں کے بعد رانہ سناؤلہ صاحب یہ نواز شریف کی کال نہیں ہے جڑا آپ ناس جائے تو تالوں بھس آ جائے یہ عمران خان کی کال ہے جڑا آپ قیدی نمبر 804 اندر سے بیٹھ کے پچھلے ڈیٹھ سال سے یہیں اپنے کارکنوں سے بھی انٹچ ہے اپنی پارٹی سے بھی انٹچ ہے اور آپ سب کی نیندہ آرام کرنے والا بھی وہی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہوئی بھی ہے